نمشکار دوستو گیاندھارہ ہرسولی چینل میں آپ کا سواگت ہے جدی آپ ویاکھیاتہ برتی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہت پون ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم ادھین کریں گے ویاکھیاتہ برتی پرکشہ کے پرثم پرشن پتر کے انترگت سامان اتیاز ٹوپک کے اکائی ایک موری کال میں سانسکرتک وکاس کے ویسے میں دوستو آپ کو بتا دیں سامان اتیاز ویاکھیاتہ برتی پرکشہ کے لئے بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے کیونکہ اس سے پندرہ پرشن پوچھے جائیں گے جو کی تیس انک کے ہیں یدی آپ سامان اتیاز اور سیکسک پرشاشن اور پربندن ان ٹوپک میں لیڈ کر لیتے ہیں تو یہ مان کے چلو آپ کا شلکشن کوئی نہیں رکھ سکتا ہم نے اس کے لئے نئی سریج کی شروعات کی ہے جولائی کو ٹارگٹ مانتے ہوئے یدی آپ ہماری سریج سے جڑتے ہیں تو ہم سامان اتیاز اور سیکسک پرشاشن ایون پربندن کے شمپون کورس کو ہست لکھت نوٹس کے دوارہ کرائیں گے آپ کو بتا دیں یہ بہت ہی مہتبون شنکلت نوٹس ہیں یدی آپ ان کا نیمیت ادھیان کرتے ہیں تو آپ کا شلکشن شونشت ہے اسی کے ساتھ یدی آپ ان کی پی ڈی ایف وڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر ہمیں فولو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکرپسن میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ www.gyantharaarsoli.com پر جا کر بھی اس کی پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈیسکرپسن میں مل جائے گا اب چلتے آج اپنے ویسے کی طرف موریے کال میں سنسکرٹک وکاس اس سے ایک پرسند نشت روپ سے بننے والا ہے آپ کو بتا دیں موریے یوگ کلاکی درشتی سے ایک ویسیسٹ ہی یوگ تھا اس یوگ میں سرپرثم پرارم ہوئے تو جو چار باتیں مہتپون ہے اس یوگ کی ان کو آپ کو دکھلا دیتے ہیں اس یوگ میں ایک کینڈری ساشن ویاؤستہ پہلی بار پرارم کی گئی لپی کا آوشکار بھی موریے کال میں ہی کیا گیا مدراؤں کا پریوگ بھی موریے کال میں ہی شرپرثم پرارم ہوئا استھاپت اور کلاکی چھیتر میں بھی پتھر کا پریوگ سب سے پہلے موریے کال میں ہی کیا گیا تو یہ چار باتیں موریے یوگ کی درشتیہ کافی مہتپون ہے اسی کے ساتھ کلاکی اتیاس میں موریے یوگ کی سب سے بڑی جو دین تھی وہ تھی مادیم پریورتن آپ کو بتا دیں مادیم کا پریورتن سب سے پہلے موریے یوگ میں ہی پرارم ہوا موریے کال میں جو سب سے پردان دھرم تھا وہ بودھ دھرم تھا بودھ دھرم کو ہی موریے یوگ میں پردان دھرم مانا جاتا تھا بودھ دھرم کے پرچار اور پرشار کے لیے ہی للیت کلاوں کا اپیوگ کیا جاتا تھا آپ کو بتا دیں ان للیت کلاوں میں بھون نرمان مورتی کلا اور چتر کلا ان سب کا جو پریورت ہوتا تھا وہ کیول اور کیول اس بودھ دھرم کے پرچار اور پرشار کے لیے کیا جاتا تھا موریوں کے اس تھاپت ویباؤ کی سوچنا ہمیں جو ملتی ہے وہ ہے میگاستنیج اور کوٹل میگاستنیج اور کوٹل کے جو ساسترے گرند ہیں ان سے ہمیں موریے کالین اس تھاپت کلا کی سوچنا ملتی ہے میگاستنیج نے بھی پاٹلے پتر جو نگر ہے اس کے اور موریے راج پرشادوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا تو پاٹلے پتر جو پٹنا ہے اس نگر کے بارے میں اور موریے کالین محلوں کے بارے میں ہمیں جو ویبراڈ ملتا ہے وہ میگاستنیج کے گرندھوں سے ملتا ہے موریے جو سمرات تھے ان موریے سمراتوں کی راجدانی پاٹلے پتر تھی پریشتہ درشتہ یہ بھی کافی مہتپون پرشن بن سکتا ہے اس میں آپ کو بتا دیں ایک لائن میں ایک ایک پرشن بنتا ہے یدی موریے یوک سے کوئی پرشن پوچھا جاتا ہے تو آپ کے ایک بھی پرشن اس سے چھوٹنے والے نہیں ہیں یدی آگے چلیں تو یہ جو پاٹلے پتر تھا یہ کن ندیوں کی سنگم تھا تو آپ کو بتا دیں گنگا اور شون ان دو ندیوں کی سنگم پر استد تھا پاٹلے پتر نگر اس درشتہ بھی یہ کافی مہتپون ہو جاتا ہے پاٹلے پتر کے یدی لیٹن نام کی بات کریں تو پاٹلے پتر کا جو لیٹن نام تھا انگریزی نام ہو تھا پولی برو تھا تو لیٹن بھاشا میں پولی برو تھا اس کا نام تھا اس کا نرمان ایک درگ کے روپے ہوا تو آپ کو بتا دیں پرکھیا درشتہ یہ پرشن بہت ہی مہتپون بنتا ہے کہ جو پاٹلے پتر ہے اس کا جو پرارمبک جو نرمان تھا وہ ایک درگ کے روپ میں ہوا تھا پاٹلے پتر جو نگر ہے یہ پراشیروں سے گرا تھا اور اس میں کن چونسٹ دروازے تھے اور ان چونسٹ دروازوں میں پانشو شتر برج تھے اس پاٹلے پتر جو تھا اس کا پرشاد لکڑی کا بنا ہوا تھا آپ کو بتا دیں پاٹلے پتر جو تھا اس کے انترکہ جو مہل تھا درگ تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا پاٹلے پتر جو نگر ہے اس کے چاروں اور لکڑی کی ایک پراشیر اور پارک کا اُلےک بھی ملتا ہے ایسا میگا استینیج نے لکھا ہے ایدھے پرشن پوچھا جائے کہ پاٹلے پتر نگر کے چاروں اور لکڑی کی ایک پراشیر اور پارک ہونے کا اُلےک کس نے کیا ہے تو یہ اُلےک کیا ہے میگا استینیج نے راج ترگنی کی انشار اشوک نے شری نگر اور دیو پاٹن ان دو نگروں کی استعپلہ کی تھی تو یہ بہت ہی مہت پون ہے کہ اشوک کے دوارہ استعپلہ جو دو نگر تھے دیو پاٹن اور شری نگر موری یگ میں پتھر سے استم بنانے کی پرمپرہ بہت ہی پرچلت تھی یہ جو استم تھے یہ استم بھی اشوک کی لات کے نام سے جانے جاتے تھے اشوک کے استم جن جن استانوں سے پرابت ہوئے ان سے بھی پرسند بہت ہی مہت پون بنتا ہے آپ کو بتا دیں اشوک کے جو شلالے استم لےک ہیں وہ ان ان نگروں سے پرابت ہوئے ہیں ان نگروں کی عدیم دیکھیں تو رامپوروہ نگلیوہ ایرن پریاغ کوشامبی بھسرہ بکھیرہ بیراتنگر لوریا نندنگڑ میرٹ شارنات شنکیشہ اور رماندی ان استانوں پر ہمیں اشوک کے سلالےک استم لےک ملے ہیں ان کو ہم ایک شتر سے یاد بھی رکھ سکتے ہیں راب نگلی ایپریہ کو بسرہ بیس لوریا میں شار سنکھی رومن اس کے علاوہ آپ بھی اپنے اس طرف کوئی شتر تیار کر کے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان سے پرسند بن سکتے ہیں اور پرسند یدی آیا تو لگ بگ میکسیمم کنڈیریٹس کی گلت ہی ہوں گے اس لئے ایسے پرسندوں پر آپ تھوڑا زیادہ دھیان دیں اور ان کو شتروں کی مادیم سے یاد کرنے کا پریاس کریں تو رام نگلی اے پریہ کو بسرہ بیس لوریا میں شار سنکھی رومن تو رام سے رام پروہ نگلی اے سے نگلی نگلی سے نگلیوا اے سے ایرن پریہ سے پریہ کوشے کوشامبی بسرہ سے بسرہ بکھیرہ بیس سے بیسنگر لوریا سے لوریا نندنگر میسے میرٹ شار سے شارنات سنکھی سے شنکھی شار رومن سے رومن دی یہ اس پرکار ہمیں یاد رکھ سکتے ہیں ان استمبوں کا لکھنے کا ادیش جو اشوک مہان کا تھا وہ آپ کو بتا دیں وہ انہوں نے پریم شہشونتہ اور شہارد کی بھاونہ کو بڑھانے کے لئے ہی ان استمبوں پر لیکھ لکھوائے یہ استمب میکسیمم چونار کے پتھر کے بنے ہوئے ہیں ان استمبوں کے جو شیرش ہیں وہ ادیش پشووں کی آکرتی سے منڈت ہیں ان سے بھی پرسند بن سکتا ہے تو اشوک کے جو استمب چونار کے پتھر کے بنے ہیں اور ادیش پشووں کی آکرتی سے ان کے شیرش منڈت ہیں پرائے ان شیرشوں پر جو آکرتی پرابت ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دیں ان کے جو شیرش ہیں ان میں ادیش سنگ ہاتھی یا ورشب ارتات بیل کی جو آکرتی وہ پرابت ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو آگے بتا دیں موریہ جو استمب تھے ان موریہ استمبوں کی جو شیرش مورتیاں ان میں یہ پانچ انگ ویسے اس روپ سے ملتے ہیں یہ پرکشہ درشتیاں پرسند اس سے پوچھا بھی جا چکا ہے اس لیے یہ آپ کے لئے بہت ہی مہتپون ہے آپ کو بتا دیں موریہ کالین جو استمب تھے ان کی شیرش مورتیاں نمبر ایک ان میں میکلا نمبر دو گھنٹا یا الٹا کمل نمبر تین چوکی نمبر چار پشو مورتی نمبر پانچ چکر یہ ساری چیزیں موریہ استمبوں کی شیرش مورتیوں کے انگ ارثات ان میں انوائر روپ سے ملتے ہیں موریہ کالین استمب شیرشوں میں سارنات کا جو استمب شیرش ہے وہ سب سے سروتم یا سروسرشت ہے شارنات کی استمب شیرش کی بات کریں تو یہ ہے گلاوی رنگ کے بلوہ پتھر سے نرمت ہے اس سے بھی پرسن کافی مہتپون بنتا ہے دوستو ویڈیو لمبی ضرور ہو شکتی ہے لیکن یدی سمپون ویڈیو کو واج کر لیتے ہیں تو یہ مان کے چلو کہ موریہ کالین سمجھک اور سنسکرتی کی بکاس میں آپ کو کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے سارنات جو استمب ہے اس کا سیرش سنگ کی آکرتی سے منڈت ہے اس پر ہم آپ کو بتا دیں چار سنگ پیٹ سٹائے ہوئے ایک گول چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے یہ بھی پرسن بنتا ہے اس پر باہر کی اور چار دشاؤں میں چار چکر اور ان کے مد میں نرمیت جو مورتی آئے ان میں کرم سیدی بات کریں پہلے عشو سنگ ورشب اور عستی یہ چار جو مورتی آئیں یہ کرم سے ان پر منڈت ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں اس سار نات کا جو استمب سیرش ہے اس میں درم مہا چکر ہے جس میں چوبیس تیلیا ہے یہ چوبیس تیلیا بہت ہی مہت پون ہے کیوں 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 بھارت سرکار نے راشتی چند کے روپ میں بھی ان سہار نات استم سیرش کو شکار کیا ہے گفہ یا سات گھر یہ بہت ہی مہت پون آپ کو بتا دیں پہاڑوں کو کاٹ کر شادووں نیگرنتوں کے لئے گفہ بنانے کی جو پرمپرا ہے یہ اشوک نے اور اس کے پوتر دسرت نے پرارم کی تھی اشوک نے جو گفہیں بنوائی وہ بارہ بر کی پہاڑیوں میں بیہار میں بنوائی میں آپ کو یہاں پہ چیز سپشت کر دیتا ہوں اشوک نے اور اس کے پوتر دسرت نے جو گفہیں بنوائی ان میں اشوک نے جو گفہیں بنوائی وہ بارہ بر کی پہاڑیوں میں بنوائی اور دسرت نے جو گفہیں بنوائی وہ ناغر جن کی پہاڑیوں میں بنوائی یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے تو اس سے یہی پرسند بنتا ہے تو اشوک نے جو گفہیں بنوائی ہے بلکل ایمپورٹنٹ کر کے یہاں ٹک کر لیں تو اسوک نے جو گفائیں بنوائی وہ بارہ بر کی پہاڑیوں میں بنوائی اب ہم اسوک کے دوارہ جو بنوائی گئے گفائیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسوک نے کرن چوپڑ شدامہ لومس ریسی یہ گفائیں سادھوں نیگرنتوں کے لیے بنوائی اسی کے ساتھ ان میں اپنے الانکرت پرویش دوار کے لیے جو گفہ پرشد تھی وہ تھی لومس ریسی کی گفہ تو یہ پرشن بھی اس سے بن سکتا ہے کہ لومس ریسی کی جو گفہ ہے وہ اپنے الانکرت پرویش دوار کے لیے پرشد ہے بارہ بر کی پہاڑیوں میں اشوک نے اور دسرت نے جو اپنے گفائیں بنوائی جیسا ہم ابھی چرچہ کر رہے تھے ناغر جن کی پہاڑیوں میں تو دسرت نے گفائیں ناغر جن کی پہاڑیوں میں بنوائی دسرت نے ناغر جن کی پہاڑیوں میں جن گفاؤں کو گوپی ویدیتک اور ویعیق یہ چیتین گفائیں تھی جو اشوک کے پوتر دسرت نے بنوائی تھی یہ سنکھیا میں سات ہیں اس لئے انہیں سات گھر بھی کہا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں آگے ازنتہ کی گفاؤں کی مہاراشت میں ازنتہ گاؤں سے پانچ کلومیٹر دور یہ ازنتہ کی گفاؤں استیتہ ہیں یہ کل سنکھیا میں 29 ہیں سنکھیا کی درشتی سے بھی یہ کافی مہتپون ہے اور ان سے یہ پرسند پوچھا بھی جاتا ہے سرپرتہ میں ان ازنتہ کی گفاؤں کو فرگو سن نے کھو جاتا تو یہ پرسند بھی اس سے مہتپون بن سکتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں چیتیوں کی طرف تو چیت کہتے کسے تھے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ہے کہ جس ککش میں پوجہ ارچنا ہوتی تھی اسے چیت کہا جاتا تھا اشوک کے کال کا جو چیت ہے وہ ہین یعنی چیت گرہ سب سے پرشد ہے یہ ازنتہ کی گفہ میں استطہ ہے سروادک یدی پراشین چیت کی بات کریں تو سروادک پراشین جو چیت ہے وہ بھاجہ کی گفہ کا چیت ہے جو کی پونہ میں استطہ ہے اور اسے دو سو عیشہ پورو بنوایا گیا تھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں اسٹوپوں کو سب سے پہلا پرشن یہی بنتا ہے کہ اسٹوپ ہیں کیا تو آپ کو بتا دیں چیت اور اسٹوپ یہ دونوں سے یہی پرشن بنے گا چیت تو وہ اسٹھان جہاں پوجہ ارچنا ہوتی ہیں جبکہ اسٹوپ بدھ اور مہن جو عرد تھے ان کی استھیوں پر بنی ہوئی سمادیاں ہیں ارثات مہا پورش جو تھے بودھ دھرم کے ان کی استھیوں پر جو سمادھی بنی ہوتی تھی انہیں اسٹوپ کہا جاتا تھا اسٹوپوں کی بات کریں تو ان میں سانچی مدی پردیس اور شارنات اتر پردیس کے یہ دو اسٹوپ ویسو بھر میں پرشد ہیں سانچی کا جو اسٹوپ ہے مدی پردیس میں یہ رائے سینجلے میں ویدی شاہ کے سمیب میں استھیت ہے سب سے پراشین یدی اسٹوپ کی بات کریں تو سب سے پراشین جو اسٹوپ ہے وہ پیپ پروہا نیپال کی سیما پر استھیت اسٹوپ ہے تو سب سے پراشین اسٹوپ سے بھی ایک پراشن نشت روپ سے بن سکتا ہے اب ہم چرچہ کرتے ہیں بھرود کے اسٹوپ کی بھرود کا جو اسٹوپ ہے یہ ناغود ریاست بندل کھنڈ الہاباد میں استطع ہے اس بھرود کے اسٹوپ کو شر پرثم کنیگم نے اٹھارہ سو تیتر ایسوی میں کھوجا تھا اسٹوپ ارد گمبادکار سلچنا میں ہے ان میں بدھ اور ان کے مہت پونڈ ششوں کے اوسیس وہ مہت پونڈ وستوں کو رکھا جاتا تھا یہ جو اسٹوپ ہے یہ مٹی پرستر اور پکی ایٹوں کے بنے ہوتے تھے چیت اور اسٹوپ کے بعد اب نمبر آتا ہے ویہاروں کا تو ویہار کیا ہیں ویہار وہ اسطل ہے جہاں بودھ شنگ رہتے تھے نباس کرتے تھے ارتات بودھوں کے جو شش تھے بودھ گروہوں کے جو شش جہاں رہتے تھے انہیں ویہار کہا جاتا تھا یہ ایک پرکار سے کہیں تو مٹ ہی تھے گودھمی پتر ویہار اس سمیں کا تات کالک سب سے پرشد ویہار تھا یہ گودھمی پتر جو ویہار ہے یہ گوداوری ندی کے تٹ پر ناسک میں اسٹیت ہے یہ ہین یعنی سمپردائے سے سمبندت تھا دھولی کی ہستی مورتی دھولی اڑی شاہ میں اسٹیت ہے یہ ایک ادھوری مورتی ہے اور یہ موری یوگ کی ہی ہے آپ کو بتا دیں دھولی کی ہستی مورتی کہ یہ موری یوگ کی ہی دینے ایک ادھوری مورتی ہے اور دھولی اڑی شاہ میں اسٹیت ہے اب بات کرتے ہیں یکش اور یکشیوں کی مورتیوں کی یکش اور یکشیوں کی مورتیاں بھی موری یوگ کی ہی دینے اور یہ یکش یکشیوں کی مورتیاں موری یوگ میں جہاں جہاں سے پرابت ہوئی ہیں ان میں پرخم جو مترہ میں ہے بیشنگر پٹنا اور نہو یہاں سے یہ یکش اور اور یکشیوں کی مورتیاں پرابت ہوئی ہیں اس کے علاوہ دیدار گنج بڑودہ وارنہ سی ایچھتر امین اور جھینکہ نگرہ یہاں سے بھی یکش اور یکشیوں کی مورتیاں پرابت ہوئی ہیں اب ہم بچرچہ کرتے ہیں موری کالین ساہت اور ویجیان کی آپ کو بتا دیں موری کال جو تھا ساہت سرجن کا ایک شرن کال کہا جا شکتا ہے اس کال میں جو پرمک رچنائیں ہوئی ان کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں ان میں واسودتہ کی رچنہ ہوئی اس کے رچیتہ سبند ہوئے آپ کو بتا دیں ان رچناؤں سے ایک پرشن پرتیک پریشہ میں پوچھا جاتا ہے اس لئے ان کو آپ انیتہ نہ سمجھیں یدیا ویجیانورک کے ویدیارتی ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت ہی مہت پون ہو جاتا ہے واسودتہ کے بعد میں ارتساستر یہ جانک نے لکھی انڈی کا میگاستنیج نے لکھی کام شتر واتسائن کے دوارہ لکھیتا ہے اشٹ ادیائی پانڈنی دوارہ لکھیتا ہے آچارنگ شتر جیندرم سے ہے بھگوٹی شتر جیندرم سے ہے سم ویانگ شتر جیندرم سے ہے اور اشٹ ادیائی پر ایک وارتک بھی لکھی گئی ہے اور یہ وارتک لکھی ہے واتسائن آپ دیان رکھنا آشٹ ادیائی کو لکھا ہے کس نے پانڈنی نے جبکہ اس پر وارتک لکھی ہے کس نے واتسائن نے یہ پرشن بھی بن شکتا ہے اب اس سے ریلیٹڈ ایک دو پرشنوں کو اور دیکھ لیتے ہیں جو کی موریہ کال سے ریلیٹڈ ہے شبندو جس کی رچنا واسودتہ ہے یہ سبوندو جو کبھی تھا یہ بندو سار کا منتری تھا موریہ کالین جو شاشک بندو سار تھا اس کا منتری تھا شبندو جیندرم کے جو گرنت ہیں ان کی بہا سا پراکرت بہشامتی آپ کو بتا دیں بودو درم کے سارے گرنت پالی بہشام میں لکھے گئے ہیں زبکی زین درم کے سارے گرنت پراکرت بہشام میں لکھے گئے ہیں یہ کلیر ہے بودو درم کے گرنت پالی بہشام میں ہے کا پٹکوں کا شنگر ہے اسی یگ میں ہوا جان دے نا بودو درم کے جو پٹک تھے ان پٹکوں کا جتنے بھی پٹک تھے ان سب کا شنگر ہے بودو درم تھا ان کے بٹکوں کا سنگرہ اس موری کال میں ہی موری یگ میں ہی ہوا رامائن مہابارت کے کچھ انسوں میں جو پریوردن کیا گیا وہ بھی موری یگ کی دین ہے موری یگ کا جو شاندی کا سکھا تھا اسے پرن کہا جاتا تھا یہ بھی ایک پرشن اس سے بن سکتا ہے موری کال میں یہ دیم بحثہ کی بات کریں تو موری کال میں یہ تین بحثہیں اچھی طرح سے پرچھلی تھی ان میں شنسکت پراکرت اور پالی پرمکھ ہے اسی کے ساتھ جدی ہم بات کریں لپی کی تو موری یگ کی دو لپیاں پرمکھ تھی برامی لپی اور کھروشٹی لپی اب ہم دیکھتے ہیں برامی لپی کو برامی لپی کیا ہے تو آپ کو بتا دیں برامی لپی کی ویسیستہ تھی کہ یہ لپی بائیں اور سے دائیں اور لکھی جاتی تھی یہ لپی سیس بھارت میں پریوکت ہوتی تھی کھروشٹی لپی کی بات کریں تو یہ دائیں اور سے بائیں اور لکھی جاتی تھی اس کا پریوگ پسچی مطر کے چھیتروں میں ہوتا تھا دوستو آپ کو بتا دیں ویڈیو لمبا ضرور ہو شکتا ہے لیکن یہ نشط ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں موریے کالین جو ٹاپک ہے اس میں آپ کو اور کسی بھی بک کو دیکھنے کی آفشکتہ نہیں رہے گی یہ شنکلن نشکرچ ہے تقریباً چار پانچ اوثنٹک پرمانک پستکوں کا اس لئے آپ سمیں ضرور دیں یہ مان کے چلیں اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی کوئی بھی پروبلم نہیں رہے گی اسی کے ساتھ یہ دی ہماری پوروے بھی فیاکیاتہ بھرتی پرکشا سے سمبندت مینجمنٹ سائیکلوجی ہیشٹری آدھی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے تو ان سب کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں موریہ کال میں سکھشا کی اندروں کی موریہ کال میں سکھشا کی اندروں کی بات کریں تو تکشلہ موریہ کال کا سروادک پرشد کی اندر تھا چرک سہیتہ آئیروید کے اپلپد گرنطوں میں سروادک پراشین ہے اس کے پرنیتہ چرک ہیں یہ دو سو ایشاپور کشمیر میں اتپن ہوئے تھے چرک تو چرک سہیتہ سے سمبندت جو بات تھی یہ بہت ہی مہت پون ہے دھیان رکھیں بودھ جو سنگتیاں تھی ان بودھ سنگتیوں میں جو ترتیہ بودھ سنگتی ہے یہ اس لئے مہت پون ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا آئیوجن موریہ یوگ میں ہوا اس سوئے موریہ ساسک اسوک تھے اس تھان تھا پاتلی پتر سمیہ تھا دھائی سو ایشاپور اور اس کی ادھیکشتہ کی تھی موگلی کے پتر تشنے تشنے اس کی ادھیکشتہ کی تھی موریہ یوگ بودھ دھرم کے لئے اس درشتہ بھی مہت پون ہے کیونکہ بودھ جو گرندھ تھے ان کا انتیم روپ سے شمپادن موریہ یوگ میں ہی ہوا تیسرا جو پٹک ہے جس کا نام ہے ابھی دھم پٹک یہ جو جوڑا گیا یہ موریہ یوگ میں ہی جوڑا گیا اور ان کو تری پٹک نام دیا گیا کیونکہ تیسرا پٹک ابھی دھم جوڑا تب ہی اس کا نام تری پٹک جو تھے ان کا نام تری پٹک ہوا اور یہ سمبودھن بھی موری یگ کی ہی دین ہے دیکھنا یہ بہت ہی نائتپون پرشن آپ کے لئے بن سکتا ہے کہ پٹک جو تھے بودھ دھرم کے ان کا نام تری پٹک ہوا موری یگ میں کیوں کیونکہ تیسرا جو پٹک ہے تری کرت ہوتا ہے تین تو تیسرا پٹک جو جو جوڑا گیا وہ موری یگ میں ہی جوڑا گیا بودھ دھرم کو بھارت سے بہار جو پرشدی ملی وہ دین بھی موری یگ کی ہے کیونکہ بودھ دھرم کا پرچار پرشار بھارت سے بہار موریوں نے ہی کیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں اشوک کے سلالکھوں کو اشوک کے جو سلالکھ ہیں ان کی سب سے بڑی ویسیستہ یہی ہے کہ یہ موری کال کے ادھن کا ایک شروع تھیں ارثات ان سے ہمیں موری یگ کی کافی جانکاری ملتی ہے اشوک کالین اتیاس کا یہ گیان بھی کھراتے ہیں کہ اشوک کے کال میں کیا کیا ساماجک سانسکرتک اور ارثویشتہ سممندی شتی تھی راج کی آدیس کی روپ میں ان سلالکھوں کو جاری کیا گیا تھا یہ سلالکھ سینٹالیس سے زیادہ اسطلوں پر پائے گئے ہیں ان کی سنکھیا لگ بگ ڈیڑھ سو سے زیادہ مانی جاتی ہے یدی ہم اشوک کے سلالکھوں کے بھاسا کی بات کریں تو اشوک کے جو سلالکھ ہیں یہ پراکرت بھاسا میں ملتے ہیں اور ان سلالکھوں کی جو لپی ہے وہ لپی برہمی لپی ہے تو آپ کو بتا دیں اس میں آپ کو بلکل انترش پشت ہو جانا چاہیے کہ اشوک کے ابھی لیخوں کی بھاسا پراکرت اور جبکہ لپی برہمی لپی ہے اب سامان نتیہ اسوک کے جو سلالکھ ہیں یہ تین لپیوں میں پراپت ہوئی ہیں ان کا عدیان بھی ہم کر لیتے ہیں سامان نتیہ یدی ان لپیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں برہمی لپی خروشٹی لپی اور گریک یونانی ایم ارمائک لپی پرمکھ ہیں ان سے بھی پرسن پوچھ لیا جاتا تو آپ کو بتا دیں ان میں سے جو خروشٹی لپی ہے یہ خروشٹی جو لپی ہے اس میں لکھت جو ابھی لیک ہے کیول ہمیں منسیرہ جو ہجارہ پاکستان میں وہاں پر اپلبد ہوئی ہے اس کے علاوہ شہباج گڑی پیشاور پاکستان میں اپلبد ہوئی ہے اس کے ساتھ ارمائک لپی کی بات کریں ارمائک لپی کے جو ابھی لیک ہے یہ لمگان سلالیک کابل ندری کے پاس جلال آباد کے پاس پرابط ہوئا ہے اس کے علاوہ تکچ سلالہ کا جو ابھی لیک ہے وہ بھی ارمائک لپی میں ہی لپی بد ہے یدی دوی بھاسی ابھی لیک کی بات آئے تو آپ کو بتا دیں یہ پرسن پوچھا بھی جا چکا ہے ابھی بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ کو بتا دیں دوی بھاسی جو اشوک ابھی لیک ہے وہ شار ایک کنا کا ابھی لیک جو کی کندھار سے پرابط ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح سے رٹ لیں شار ایک کنا کندھار میں استحت اشوک کے ابھی لیکوں کا یدی ہم ورگی کرن کریں تو ان پانچ روپ میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پانچ بھاگوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے ہم ان کا ادھیان کر سکتے ہیں اشوک کے جو سب سے پہلے ان کو شلالیک اس کے بعد لگو شلالیک پھر استمبلیک کے بعد لگو استمبلیک اور انت میں گوہا لیک تو یہ پانچ پرکار کے جو لیک ہے یہ اتکرن کروائے اشوک کے دوارہ اب ان میں سب سے پہلے ہم شلالیکوں کا ادھیان کر لیتے ہیں ورہت شلالیک چودہ ویبن لیکھوں کے سموں ہیں جو آٹھ اسطانوں پر پائے گئے ہیں آپ کو بتا دیں اسوک کے جو شلالیک ہیں یہ شہباز گڑی پیشاور پاکستان سے منس ایرہ ہزارہ پاکستان سے کالسی اترا کھنڈ دیرہ دون سے گرنار گجرات کٹیابار سے دھولی کا شلالیک اڑیسہ سے جوگڑ کا شلالیک اڑیسہ سے ایرہ گڑی شلالیک آندر پردیش سے اور شوپارہ یہ مہاراشت سے پرابت ہوئے ہیں یہ اسوک مان کے ورد سلالیکوں کے پرابت استھل اشوک کے ان سلالیکوں میں جو سب سے پرشدی سلالیک ہے وہ تیروہ سلالیک آپ کو بتا دیں اس تیروہ سلالیک سے پرسن کیوں پوچھا جائے گا کیوں میت پونے اس کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس تیروہ سلالیک کو اشوک نے کلنگ ویجے کے بعد میں اتکیرن کروایا اس کے بعد اشوک کا ہردہ پریورتی تو ہو گیا اور اس نے بودھ دھرم کو اپنا لیا یدھ ویجے کے بدلے اس نے اب دھم ویجے پر جور دیا ارثات اب اس نے اینسہ سے اینسہ کا مارگ اپنا لیا اب دیکھ لیتے ہم اشوک کا باروان سلالیک آپ کو بتا دیں اشوک کا جو باروان سلالیک ہے وہ اس لئے میت پون ہے کیونکہ اس میں اشوک کی ویدیس نیتی کی چرچہ کی گئی ہے اس میں اشوک کے پانچ جو پڑوسی ساسک ہیں ان میں سیریا کے انٹیو کا شیکنڈ مصر کے ٹولمی فیلال ڈیلفس مکدونیا کے انٹی گونس سیرین کے مگس اور ایپیرس کے الک جنڈر ان ساسکوں کا جو ورنن ہے وہ ہمیں اشوک کے اس باروان سلالیک میں ملتا ہے اشوک کا جو باروان سلالیک ہے یہ دارمک سائش شنگتا اور سردن سمبھاؤ کے لئے پرشد ہے اسی کے ساتھ میں اس باروان سلالیک میں ہی دکشن میں چول پند اور سرلنکا آدھی کا ورنن بھی ملتا ہے تو اس درشتہ بھی اشوک کا یہ باروان سلالیک مہت پون ہے اس باروان سلالیک میں اشوک کو دیوانام پریے کہا گیا آپ کو بتا دیں اس اویلیک میں کہا گیا ہے کہ دیوانام اپیہ نے اپنے سمست سیمہ ورتی راجوں پر ویجے پائی جو چھہ سو یوجن تک چھتر میں وشترد ہے اب ہم بات کرتے ہیں کلنگ سلالیک کی کلنگ سلالیک کو یہ دی ہم دیکھیں اس میں پرثم جو اترک سلالیک ہے یہ دھولی اوڑی شاہ میں پرابت ہوا اس میں سمبودیت کیا گیا ہے توسلی چھتر کے ادھکاریوں کو مہماتروں کو اور نیائے ادھکاریوں کو اس میں انہیں نشپکش پورو آگرے رہیت اور جاگرو گوکر جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے لگو سلالیک کیونکہ بات کریں تو اشوک کے جو لگو سلالیک ہیں یہ کنکنی ستھانوں پر پرابت ہوئے ہیں ان ستھانوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ستھان ہے روپنات شاشا رام دلی گرجرا ماسکی بابرو بیرات برمنگری صدپور زنٹنگ رامیشور ایراغوڑی پالکی گن راج جل منڈگری اور اہرور تو یہ اسطحل ہیں جہاں اشوک کے لگو سلالیک پائے گئے ہیں یہ تھوڑا آپ کے لیے دکھانا ضروری تھا لیکن یہ پرکشیہ درشتہ اتنا مہتپون بھی نہیں ہے لیکن آپ اتنا ضرور دھیان رکھیں ان میں سے یہ جو اسطحل ہیں یہ تھوڑے مہتپون ہو سکتا ہے اشوک کے لگو سلالیکوں کی درشتیا اشوک کو ویکتی گت نام سے جو پکارا گیا ہے وہ سلالیک ہم دیکھتے ہیں ماسکی سلالیک جو راج شور کرنٹک میں پرابت ہوا اس میں اشوک کو اس کے ویکتی گت اشوک نام سے پکارا گیا ہے مد پردیس صلح لیک جو مد پردیش سے پرابط ہوئے اس میں بھی اشوک کو ویقتیقت نام سے پکارا گیا ہے ادھائی گولم صلح لیک کرنا ٹک اور نیٹور صلح لیک مد پردیش اس میں بھی اشوک کو ویقتیقت نام سے پکارا گیا ہے ماس کی صلح لیک میں اشوک کا نام اشوک دیوانام پر یہ یہ ملتا ہے یہ پرکشہ درشتہ کافی مہت پون ہے اب بات کر لیتے ہیں اشوک کے استمب لیکوں کی اشوک کے جو استمب لیک ہے وہ کل شنکھیا میں ساتھ ہیں یہ چھ اسطلوں سے پرابط ہوئے ہیں ان میں دلی ٹوپرا سے دلی میرٹ سے لوریا آراج لوریا نندنگڑ رامپوروہ اور پریاغ ان ان اسطلوں سے اشوک کے استمب لیک پرابط ہوئے ہیں پریاغ کا جو صلح لیک ہے پہلے کوشام بھی میں استعبت کیا گیا تھا اس کے بعد میں اسے پریاغ میں لائے گیا لگوی استمب لیکوں کی ادھی بات کریں تو یہ سانچی مد پردیش رائے سین سے شارنات وارناسی اتر پردیش سے کوشام بھی علاباد سے نگلیوہ نیپال سے اور رومین دی نیپال سے یہ لگو استمب لیک پرابط ہوئے ہیں پر ایک ساتھ رشتہ ان میں کیا مہت پون ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ ہے یہ پوچھے جائیں گے کہ نگلیوہ کہاں ہے یا پھر کہ اشوک کے لگو استمب لیک ان میں سے کس اسطح پر پرابط ہوئے ہیں تو اس درشتہ آپ کو ان اسطحانوں کو کی لوکیشن کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشام بھی لگو استمب لیک کی کوشام بھی جو استمب لیک ہے اس میں اشوک اپنے جو مہا ماتر ان کو آدیش دیتا ہے کہ وہ سنگ میں جو بھید ہو رہے ہیں ان کو روکیں اشوک کی رانی کرو آکی جو تھی ان کے دوارہ دان دیے جانے کا اُل لیک بھی اس کوشام بھی کے لگو استمب لیک میں ملتا ہے آپ کو بتا دیں جو اشوک کی رانی کرو آکی تھی یہ تیور جو اس کا پتر تھا اس کی ماں تھی اس کا اپنام جو کوشام بھی کا جو لگو استمب لیک ہے اس کا اپنام رانی کا ابھی لیک بھی ہے آپ کو بتا دیں اسے رانی کا ابھی لیک بھی کہا جاتا ہے کوشام بھی لگو استمب لیک کو رومن دی ابھی لیک اسوک کالین کرویاستہ کی جانکاری اس رومن دی ابھی لیک سے ہی ملتی ہے اسوک بودھ کے جیون سے سمندت پویتر جو استھلے ان کی اشوک نے یاترہ کی تھی اس کی جانکاری بھی ہمیں اس رومن دی ابھی لیک سے ہی ملتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں یہ اشوک راج کال کے بیسوے ورس کا سلالیک ہے رومن دی جو ابھی لیک ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ رومن دی ابھی لیک اشوک کے راج کال کے بیسوے ورس میں لکھویا گیا تھا اور اس میں بودھ کے جیون سے سمندت جو پویتر استھلے ان سب کی اشوک نے یادرہ کی تھی اس کی جانکاری بھی روماندی عویلیک میں ملتی ہے انتیم جو گواہ لیک ہے ان کی یہ بھی ہم بات کریں تو جو یہ گواہ لیک ہے یہ بار بار کی پہاڑیوں میں بنوائے تھے اشوک نے جبکی ناغر جن کی پہاڑیوں میں اس کے پوتر دسترت نے بنوائے تھے یہ بار بار کی پہاڑیوں میں انہیں چار گفہیں بنوائی تھی کرن چوپڑ شدامہ لومس ریسی تو آپ کو بتا دیں لومس ریسی کی گفہ اس لئے پرشد ہے کیونکہ یہ اپنے علنکرت پریش دوار کے لئے پرشد ہے موری کال کے ادھی ادیوگ کی بات کریں تو موری کال کا پرمکھ ادیوگ جہاج نرمان تھا یہ ہمیں میگانستیج کے دوارہ اس کی سوچنا ملتی ہے میگانستیج نے اس بات کا ورنند کیا ہے کہ یہ موری کال کا جو پرمکھ ادیوگ ادیوگ ہے جہاج نرمان ہے اس سمیں بنگال ململ کے ویوسائی کے لئے ویسو بھر میں پرشد تھا تو یہ اشوک کے جو ابھی لیک ہے ان کو ہم نے ڈیوائیڈ کر کے ان کا وشتریت ادھین کیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ادھین کیا سامان نگیان پرثم پرشن پتر کے سامان نیتیاس جو تیس انکر کا ٹوپک ہے اس کی پرثم اکائی موری کالین ساماجک اون سانسکرتک وکاس کا یدی آپ نے سمپون ویڈیو کو دیکھا ہے تو نششنت ہو جائیے آپ کے ایک بھی پرشن پرشاہ میں آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یدی آپ ویاکھیاتا برتی پرشاہ کے نیمی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس ویسے میں ہم آپ کو بتا دیں سامان نیتیاس سیکچک پرشاہ سنیم پربندن اسی کے ساتھ سکھشا منو ویڈیان سامان ویڈیان اور کرنٹ افیرز کی ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے اپلوڈ کی جا چکی ہیں ان سب کو آپ نیچے لنک کے دوارا دیکھ سکتے ہیں اسی کے علاوہ اوپر آئی بٹن دے ہوئے ہیں ان پر کلک کر کے بھی آپ ہماری ان سبی پور میں اپلوڈ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ان کے پی ڈی ایف کے لیے آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈیسکرپشن میں مل جائے گا اسی کے ساتھ اس سرنکھلا کی نیمیت جو ویڈیو ہیں ان کا ادھن کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشی کر لیں اسی کے ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسی کے ساتھ یادی آپ کا کوئی سجا ہو کوئی سمجھا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم آپ کی پرتے کمنٹ کا ریپلائی کرنے کا پریاس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نمشکار